نمسکار میں پوجا وششت آپ سب ہی کا بولڈ سکائی میں سواگت کرتے ہوں آئی بی ایس ایک ایسی بیماری ہے جس میں بڑی آنٹ پربھاوت ہوتی ہے اس روگ میں مریض کی آنٹ کی بناوٹ میں کوئی بدلاو نہیں ہوتا ہے اس لئے کئی بار اسے صرف روگی کا وہم مان لیا جاتا ہے بار بار شوچ جانے کی بیماری کو ایریٹیبل بوائل سنڈروم کہا جاتا ہے اس میں اکثر آپ کو شکایت رہتی ہوگی کہ جب بھی آپ ناشتہ کرتے ہیں یا کچھ بھی کھاتے ہیں تو شوچ جانا پڑتا ہے جب بھی باہر جانے کے لئے تیار ہوتے ہیں تو شوچ کے لئے جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جب بھی چائے دودھ جیسا کوئی بھی ڈرنک لیتے ہیں تو شوچ کے لئے جانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں ایک بار میں آپ کا پیٹ ساف نہیں ہوتا جس سے آپ کو بار بار ٹائلٹ جانا پڑتا ہے آئیے جانتے ہیں کہ اس روک کے لکشن کیا ہے کئی بار کچھ کھاتے ہی شوچ کے لئے جانا پڑتا ہے بہت سے روگیوں کو دن میں ساتھ یا آٹھ بار سے زیادہ شوچ کے لئے جانا پڑتا ہے جبکہ کئی بار اپنے آپ ہی قبض ہو جاتا ہے پیٹ میں دردیاں ایٹھن ہوتی ہے بہت زیادہ گیس بنتی ہے پیٹ فولنا یا افارہ ہونا مل کے ساتھ چکنا کف جیسا پدارت یا آوانا ایک بار میں پیٹ ساف نہ ہو بانا جس سے بار بار شوچالے جانے کی ضرورت محسوس ہونا آئی بی ایس کا کوئی یہ کارن نہیں مانا گیا ہے بلکہ کئی کارن مل کر اس روک کے ہونے کا کارن بنتے ہیں وشیش خادے پدارتوں کے سیون سے لکشنوں کا بڑھ جانا بہت سے لوگوں کو چوکلیٹ، ایلکوہل، گو بھی، ڈیری اتپاد، دودھ، تلے بھنے مسالے پدارتوں ایوم گےہوں سے لکشن بڑھ جاتے ہیں دوسرا تناو آئی بی ایس کے ہونے میں تناو کون ماحول کا بھی اہم رول ہوتا ہے جس سے آئی بی ایس یا گرہنی روک کے لکشن بڑھ جاتے ہیں انوان شکتہ جن لوگوں کے پریوار میں ماتا پتہ آدھی کو یہ تکلیف ہوتی ہے ان کے بچوں کو یہ سمسیہ ہونے کے سمبھاو نہ ہو جاتی ہے تو اگر آپ بھی آئی بی ایس کا شکار ہیں تو جل سے جلد ڈاکٹر کی صلحہ ضرور لے لیں پھر آلے سے ویڈیو میں اتنا ہی ایسی ہی اور جانکاریوں کے لیے چینل بولسکائے کو سبسکرائب ضرور کریں